السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم عبدالقیوم مدنی ہیلتھ اینڈ ایکسپیرمنٹ چینل کی طرف سے آپ کے لئے قور پہ ترین سا توفہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں یہ خاص طور پہ جو کیمی اگر حضرات ہیں جو القرائمی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ان کے لئے ہی توفہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ میری طرح جو ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن آج تک جو ہے وہ نکامی ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ایک اور پریکٹیکل جو ہے وہ لے کے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ مکمل طریقہ کار جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سکھایا جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ مدنی ہیلتھ یوٹیوب چینل کو سب سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی اچھی انفرمیشن بری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بار وقت پہنچتے رہے آج ہم پہلے بنائیں گے جی نیلے پارے کی گولی اور اس گولی کو بنانے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کو مکمل تیار کرنے اور بزار تک کا جو ہے وہ انشاءاللہ پریٹیکل کر کے دکھائیں گے پہلے عمل کے اندر ہم جو ہے وہ نیلے پارے کی گرہ جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں دو چیزیں جو ہے وہ چاہیے ایک تو یہ نشادر جو ہے وہ ہم نے لینا ہے اور بزن جو ہے وہ میں اس کا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی پچیس گرام اس کے اندر نشادر جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور نیلا ہے آئی سی آئی کمپنی کا ٹھیک ہے اچھی کوالٹی کا جو ہے یہ لینا ہے بس میرے پار تھوڑا سا جو ہے وہ پر آنا پڑا تھا تو اس وجہ سے اوپر تھوڑا سا آ رہے لیکن یہ امدہ کوالٹی کا جو آئی سی آئی کمپنی کا ہے یہ بھی ہم لیں گے جی پچیس گرام نیلا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اچھی قسم کا ہو ٹھیک ہے یہ روشنی کم کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو یہ بھی ہم نے پچیس گرام جو ہے وہ لینا ہے پہلے ہم نشادر کو جو ہے وہ ہم بریگ پیس لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم کپر سلفیٹ یعنی کہ نیلا تھوتھے کو جو ہے وہ بھی ہم علیدہ سے جو ہے وہ پیسیں گے اور پھر یک جا جو ہے وہ کر کے تو پارہ ہم نے لینا ہے مسافہ یہ مسافہ پارہ کیا ہوا ہے بس یہ اس کے اندر کوئی چمک وغیرہ جو ہے وہ کوپر نظر آ رہا ہے یہ ڈککن کی وجہ سے ہے تو باقی ہم نے مسافہ پارہ جو ہے وہ لیا ہے تو اس کو بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے مسافہ جو ہے وہ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہے بعض لوگ نمک کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں بعض لوگ جو ہے یہ اینٹ کا جو برادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کر لیتے ہیں اور بعض جو ہے بہت بہت ہی مختلف کچھ تضابوں کے اندر کرتے ہیں کچھ کیمیکل کے اندر جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سمپل نمک کے اندر جو ہے وہ پانچ چھ بار کرتے ہیں کرلائیس کی جو ہے وہ کرتے ہیں جب نمک جو ہے وہ سیاہ نہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پانی سے دو کے اور خوش جو ہے وہ روئی سے کر لیتے ہیں اور آگے کا جو عمل ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں پہلے یہ نشادر کو جو ہے وہ میں پیس لوں اس کے بعد پھر ملتے ہیں جی جی تو یہ ہم نے کپر سلفیٹ کو جو ہے وہ علیدہ سے کر لیا ہے اور اب ہم اس کے بعد جو ہے یہ جو نشادر ہم نے کیا تھا یہ پچیس گرام یہ بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا اب ہم ان دونوں کو جو ہے وہ خرل کریں گے اچھی طرح تاکہ یہ یک جا جو ہے وہ ہو سکے یہ نسخہ جو ہے وہ ہمیں ایک ہمارے دوست ہیں بہت اچھے انہوں نے تحفہ دیا ان سے گزارش کی کہ کوئی اپنا مجرب جو ہے وہ نسخہ انایت کرے تو انہوں نے یہ نسخہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا اس کا جو نیکسٹ عمل ہے اس کو پکانے کا تو وہ انتہائی لا جواب ہے اس کے اندر ہے گندک سفید کا جو ہے وہ استعمال ہوگا جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیا ہے تضابے گندک سے گندک نکالنے کا طریقہ میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی پروائیڈ کر دوں گا یہاں ویڈیو کے لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا خود بھی جو ہے وہ میرے چینل کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں اور دوسری اس کے اندر جو کفور نیم قائم کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور وہ بھی نسخہ جو ہے وہ یوٹیوب چینل کے اوپر پہلے ہی میں نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے تو اسی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو جو ہے وہ مکمل بات کریں توڑی سی آج کی ویڈیو جو ہے وہ لینٹھی ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکل جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ پچھلے کافی دن سے جو ہے وہ میں اسی نسخے کے بنانے میں جو ہے وہ مصروف تھا تو اس وجہ سے کوئی ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکا اس حوالے سے باقی دوسری ویڈیو تو ہماری جو ہے وہ آتی رہتی ہیں کیونکہ یہ سینے کے راز ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو لے کے قبر کے اندر ہی چلے جاتے ہیں تو اللہ خیر کریں انشاءاللہ اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہم نے پارا پندرہ گرام لیا تھا یہ بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کی اچھی طرح جو ہے وہ کھر لائی کریں گے اس کی اس کے بعد جو ہے ہم سٹیل کا جو ہوتا ہے سلور کا برتن کسی بھی شکل کا ہو کسی بھی قسم کا ہو وہ استعمال ہو سکتا ہے آپ کو میں دکھانے کے لیے میرے پاس یہ برتن ہے پہلے بھی اس کے اندر جو ہے وہ میں نے کافی عمل کی ہوئے ہیں تو اس طرح کا ہم نے جو ہے وہ سلور کا ایک برتن لینا ہے اور یہ تمام مواد کو جو ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا جو ہے وہ پانی لگا کے تو اس کو پکائیں گے بس پانچ دس منٹ پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے یہ ہماری مضبوط گرہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بہت ہی سمپل اور اسام طریقے سے گرہ جو ہے یہ بن جاتی ہے آگے اس کو دوسرے عمل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے اصابی کمزوری پٹھو کی کمزوری کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ طریقہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن ابھی ہمارا جو موضوع چاہ رہا ہے ہمارا جو ٹاپک ہے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے تو چلتے ہیں جی اب ہم اپنے اس کو نیکسٹ عمل کے لیے پا رہا ہمارا بلکل جو ہے وہ اس کے اندر خرل ہو چکا ہے اب اس کی چمک دمک جو ہے وہ نظر نہیں ہمیں آ رہی تو اب ہم اس کو نیکسٹ عمل کے لیے چلتے ہیں جی تو یہ اب ہم نے جو ہے وہ یہ ڈھکن راڑ راکھ دیا ہے چولے کے اوپر اور اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے خرل کیا تھا میلا پارا اور نشادر یہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور ٹائم آپ نے جو ہے وہ ضرور نوٹ کر لینا انشاءاللہ مکمل بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا اور یہ بہت ہی جلد جو ہے وہ بننے والی گیرہ ہے مجھے جب بھی کسی عمل کے اندر جو ہے وہ گیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طریقے سے فوراں یہ تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کھٹے کے اندر یا دو دو تین تین دین جو رکھ دیتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں ہے اگر رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ فوری طور پر آپ جو ہے وہ نیکسٹ عمل کے لیے آپ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی تو اب اس کے اندر جو ہے یہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا جو ہے بس ہم نے اس کو نمی ہی اس کو جو ہے وہ دینی ہے زیادہ پانی اس کے اندر جو ہے ہم نہیں ڈالیں گے پانی کا ڈالنے کا مقصد بس یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ریاکشن ہو جائے ہم نیچے جو ہے وہ ہم چھولا جلا دیتے ہیں بلکل ایک چوبی دو چوبی آکے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو پکائیں گے اپارا جو ہے وہ سلور کے ساتھ بہت زبردست ریاکشن کرتا ہے اور ہم نے اس کے اندر نشادر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے یہ جو کاپر ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ سنڈ نہیں ہونے دے گا باگ جو ہے وہ ہم نیچے سے بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ریاکشن جو ہے وہ خود بخود چلتا رہے گا باگ جو ہے 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 یہ برتن ہے کافی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے نہیں پکڑنا کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ پکڑیں گے اس کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر ڈیاکشن جو ہے وہ کام ہو چکے اب ہم اس کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں سیڈ پہ پھر آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں جی تو یہ ہمارا جو ہے وہ مل جو ایک تو گرہ بنانے والا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر سے میں اس لئے نکال رہا ہوں کیونکہ یہ سلور ہے تو اس کے ساتھ یہ ریاکشن جو ہے وہ کرتا رہے گا پارا پارا بھی ہے اس کے اندر نشادر بھی ہے تو میرا یہ برطن جو ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے تو جو ہے وہ لوگ سے کر لیا ہے تو یہ برطن کو پانی سے جو ہے وہ میں دو رہا ہوں تاکہ یہ جتنا بھی اس کے اندر کوپر لگا ہوا ہے یہ بھی سارا جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ایسے پریکٹیکل کرتے ہوئے سیفٹی کا جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھا کریں جو ہے یہ نکال لیا ہے اس کے اندر سے اب ہم اس کے اندر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ خرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پانی ڈال ڈال کے جو ہے وہ ہم دوتے جائیں گے اور جب تک اس کے اندر سے یہ سیاہی بغیرہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو جائے گی تو تب تک ہم اس کو جو ہے وہ ایسے ساف کرتے رہیں گے میں اگر اس کو ساف کرلوں پھر آپ کو گولی جو ہے وہ دکھاتا ہو جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو تین پانی سے جو ہے وہ غسل دینے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا پارہ حاصل ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کی اور یہ جو اس کے اندر میل کوچیل ہے یہ ہم نکال رہے ہیں اس کے اندر سے بھکی جو ہے وہ میں اس کو اب مکمل بنا لوں ایسے ویڈی جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو ذرا ساف کرلوں پھر آپ کو جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں جی تو دوست اب اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ہے اب کسی قسم کی کوئی آہ کسافت جو ہے وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہی یہ پانی بلکل جو ہے وہ وائٹ ہے تو یہ ہمارے پاس گرہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہونے والی ہے بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل آہ صاف اور شفاف جو ہے یہ آہ گرہ بن چکی ہے اب ہم آہ کپڑا جو ہے وہ لگا باکے تو اس کے اندر سے اس کو نچوڑیں گے اور جتنا بھی اس کے اندر جو کچھا پا رہا ہے وہ نکل جائے گا جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ چال لی ہے اور یہ ہم نے گولی جو ہے وہ تیار کر لی ہے میں نے تھوڑی سی چپٹی جو ہے وہ گولی تیار کی ہے آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ جیسے بنانا چاہیں لیکن اس عمل کے لیے آہ چپٹی گولی چاہیے تو اس لیے میں نے چپٹی جو ہے وہ تھوڑی سی بنائی ہے یہ بلکل گولائی کے اندر جو ہے یہ ہم نے تیار نہیں کی تو اب ہم اس کو جو ہے وہ ایسی رکھ دیں گے اور تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ خوشک ہو سکے اگر کوئی کھٹا آپ کے پاس پڑا ہو اسٹکے سڑ ہو یا نیمو کا جو ہے وہ کوئی راست ہو تو اس کے اندر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر اور اس کو آسان جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سگرٹ کی ڈبیا ہوتی ہے اس کے اندر جو پنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ اس کو رکھیں تو دو تین سیکنڈ کے بعد پانچ سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ آپ نکالیں آپ کی گولی بلکل ٹھوس جو ہے وہ ہو چکی ہوگی تو یہ تھی جی آج کی ہماری آہ ویڈیو اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے ہم اس کو پکانے کا جو طریقہ ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آہ کوشش کریں گے کوئی کل یا پرسو تک جو ہے وہ سینڈ ہو سکے تو چینل کو جو ہے وہ سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس سے آپ مستفید ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ